بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھنے جماعت کے لئے سبق ہے آج ہم سیکھیں گے کہ درخواست کیسے لکھا جاتا ہے درخواست پہلا درخواست ہم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو کیسے وہ لیو رکھ سکتا ہے حرمانس کے نام درخواست لکھیں جیسے گزارش خدمت یہ ہے کہ نیاز مند کی صحت کچھ جنوں سے ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے مطابق نیاز مند کو کچھ جنوں آرام کی ضرورت ہے اس وجہ سے نیاز مند سکول میں اپنی حاضری یقینی نہیں بنا سکتا ہے نیاز شمیت لکھنی اچھی نیاز مند نیاز مند سکول میں اپنی حاضری یقینی نہیں بنا سکتا ہے آلی جناب سے گزارش ہے کہ نیاز مند کے حق میں دو دن کی رقصت منظور فرمائیں گوبرت تو یہ کچھ جن جائے بہم اچھ کن جائے فرسٹ پرسن قرمت استعمال اچھے تھرڈ پرسن سنگولار رسمان واہ دے گائبس مند میں لکھ مجیے درخواست کن جائشن میں بیمار ہوں یا مجھے صلاح دی گئی ہے آرام کی اچھے کان ساں درخواست کن گوبرو سکتی ہے کہ گوبرربر بڑو بکی ہے تو جو حافظ سوف دی گئی ہے میرے ہاں گوبرressing سنگولار رسمان یا آرام کی وے بیمارہ کی اچھے مسئلہ Vanụ رفی برمارہ کی بیمارہ کی بیمارہ کی اچھے اچھے پس تحس tent تلویے کٹھ کرسک ہیں پس گی میرے کچھ کرے اس pregnتے کے لپرد میں مجیے مجھیل ہواہد شاپ سے شراح لکھے بعد جناب ویرمانشتر آپ کی دشن جائن آلی جناب گزارش خدمت یہ ہے کہ نیاز مند ایک غریب گرانے سے تعلق رکھتا ہے نیاز مند کا والد والد کو مول والدہ گئے موج والد ایک غریب آدمی ہے جو آیال کسیر پالتا ہے آیال کسیر کو بوڈ آیال چھوچ پالنسو نیاز مند کا والد اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ سکول کی فیس ادا کر سکے دوسری طرف نیاز مند کو پڑھنے کا بہت شوک ہے آلی جناب سے گزارش ہے کہ نیاز مند کی فیس محب کی جائے بے تو یہ گوگتو یہاں تو یہاں چھوچی میں ماش لکمت آلی جناب سے گزارش ہے میری فیس محب کی جائے میری فیس محب کی جائے شم لوگوں کی ماش لکمت بے تھرڈ پرسن سنگولرز مل وائی دگائی دون منش میں لکمتی ہے پلیز توی توی اتھائی کانڈیان تیش اوٹ بین کدرم درخاز شکریہ